بسم اللہ الرحمن الرحیم ای ڈی پی کلاسز میں آئی ٹی کے پہرے لیکسر کے ساتھ احمد فرم آسو مخاطب ہوں اور آئی ٹی کے سلیپس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ شہدہ صاحب ڈیفنیٹلی وہ کور کروا جکے ہوئے تھے نمبر سسٹمز ہیں وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا نمبر سسٹم میں کور کروا ہوں گا آپ کو تو نمبر سسٹمز ہے چپٹر آپ کی بک میں باروہ چپٹر ہے آلکھا چپٹر نمبر ڈویل ہے تو اس کو آج ہم انیشیٹ کرنے جا رہے ہیں ہم اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نمبر سسٹمز ہوتے کیا ہیں کسی استعمال کیا جاتے ہیں کتنے اقسام کے نمبر سسٹمز ہیں وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہیں اور کس طرح ہم کو اٹلائز گیا جاتا ہے پھر ان کی conversion کی بات کریں گے ان کی arithmetic کی بات کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ نمبر سسٹم کیا ہوتا ہے دیکھیں ہمارے باس چیزوں کو count کرنے کے evaluation کے methods ہیں اور quantities کو represent کرنے کے methods ہیں جن کو ہم نمبر سسٹم کہتے ہیں دیکھیں ہم عام طور پر جس نمبر سسٹم سے familiar ہیں وہ ہے decimal number system کیونکہ ہمیں شروع سے یہی نمبر سسٹم پڑھایا جاتا ہے ماتس کے اندر اور اسی سے familiar کروایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح quantities کو represent کرنا ہے کس طرح چیزوں کو count کرنا ہے گننا ہے اگر میں آپ میں سے کسی سٹوڈنٹ کو کہا ہوں کہ آپ مجھے کلاس میں پڑھنی شیئر کو count کر کے بتا دیں تو آپ اس کو decimal number system سے count کریں گے اور decimal number system کیونکہ میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں تو میرے لیے بات سمجھنا آسان ہوگی جب آپ count کر کے بتائیں گے اور آپ اس جیس کو اس قانٹی کو اس کی مقدار کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں ہمیں اس لئے کہ decimal number system سے ہم بہت زیادہ پرمیلیار ہیں but decimal number system is not the only number system that is used to represent the quantities decimal number system وہ واہے number system نہیں ہے جو قانٹی کو رپزنٹ کرتا ہے yes یہ دنیا میں سب سے زیادہ اسمال ہونے والا number system ہے to represent the quantities but there are other number systems also that is used to represent the quantities اور خاص طور پہ computers ہیں اس میں representation اور number systems میں بھی ہوتی ہے binary سے related آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ binary جو number searcher میں اس پہ computer پہ وہ کام کرتا ہے لیکن computer پہ وہ octal پہ بھی کام کرتا ہے اور hexadecimal پہ بھی کام کرتا ہے ان چاروں number systems کے ساتھ بھی وہ computer کی familiarity ہے اور ہم ان چاروں number system سے اسی ہی آپ کو بھی familiar کر بانا چاہتے ہیں اور یہ بہتانے چاہتے ہیں کہ computer کس طرح کنورٹ کرتا ہے ایک number system کو ضرور رہنے اور پھر ultimately وہ اس کو باللے میں کیسے رہتا ہے a set of values used to represent different quantities is known as number system تو یہ number system کی definition ہے quantities کو represent کرنے کی جو set of values استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور important number system جن کی ہم بات کر رہے تھے اس میں ہم بات کر رہے تھے decimal number system جس سے ہم سے سے زیادہ پہ ملے رہے ہیں binary number system اس سے دکھ آپ پہ یہ تک ہم familiar ہو جو کہ ہم number of science پڑھتے ہوئے octal number system اور hexadecimal number system کو بھی ہم ڈیسپسٹر میں جا رہے ہیں اس شپٹر میں decimal number system آپ کو بزانے کی ضرور نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے اور آپ بڑی اچھی طرح اس سے familiar ہیں سارے سال سے آپ mathematives میں بڑھتے رہے ہیں اور میں ایک خیل میں تو باتیں آج نہ کروں گا decimal number system کے حالے سے وہ آپ کے لیے کوئی نئی نہیں ہوں گی definitely اس میں جو number of detection ہوں کتنے ہیں جو اس کے permitted number of detection وہ ہیں دس zero سے لے کے نائن پر پیزرز ایسے ہی ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ڈیزر ہے استعمال ہوتا ہے نہیں نا zero سے لے کے نو دس کل ملا کے اس کے ڈیزر سے باقی جتنی بھی quantities ہم رپریزنٹ کرتے ہیں وہ ان کے کامبینیشن سے رپریزنٹ کرتے ہیں ایسے ہی ہے zero سے لے کے 9 پھر ریپیٹیشن شروع ہو جاتی ہے اس میں یعنی one zero one one onward اس میں رپیٹیشن شروع ہو جاتی ہے laser quantities کو رپریزنٹ کرنے کے لئے اور laser quantities جو ان کو جاننے کے لئے ہمارے پاس وہ methodology ہے وہ ہمارے پاس یعنی کا ہی دہا ہی سینٹرہ کی ہم وہ methodology استعمال کرتے ہیں اس کے اندر مثالی و ضرور پر اگر میں آپ سے معوں کہ 459 جو چیلز ہیں وہ کالیج میں موجود ہیں تو آپ اس کا حساب کس طرح سے لگاتے ہیں آپ کہتے ہیں اچھا 4 کو آپ رپریزنٹ کر رہے ہیں as 100 اور آپ 5 کو رپریزنٹ کر رہے ہیں as 10 یعنی ڈھائی اور آپ 9 کو رپریزنٹ کر رہے ہیں as اکائی انیوانس اور آپ بات کو سمجھ جاتے ہیں یہ اندازہ رگا کے کہ 459 کا مطلب ہے 400 اس کے ساتھ پھر 50 بھی جمعا رہیں گے اور 9 بھی جمعا رہیں گے پار کرتا ہے okay i have came to a selection i have came to a conclusion میرے پاس conclusion نکل آیا آپ نے اندازہ لگا لیا کہ کتنی چاہز ہیں تو اس میں ہم اس طرح سے values کو رپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں least significant جو دیجٹ ہے اس صحیح کی most significant دیجٹ کی طرف ہم کس طرح ویٹیز دیتے ہیں values کا وہ آپ نیکس میں بانہا پڑ چکے ہیں کس کو کہتے ہیں least significant digit میں باتیں ایک دورائے سے بھی رہا ہوں کہ unfortunately جب ہم بچوں سے classroom میں سوال کچھتے ہیں وہ کچھ student ایسے ہوتے ہیں بجارے ہم کو یہ بھی بتانی ہوتا کہ least significant digit کیا ہوتا ہے اور most significant digit کیا ہوتا ہے جو right most digit ہوتا ہے کسی value کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں least significant کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کی worth اس کا ویٹیج سب سے least ہوتا ہے جیسے 459 میں 9 سب سے کام ویٹیج ہوتا ہے اگر 9 سب سے ادھر ہوتا سب سے left right پہ ہوتا تو پھر 9 کا ویٹیج ہے وہ تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتا وہ تو سینگڑوں میں چلا جاتا ہے لیکن اس میں وہ اکائی میں ہے کیوں کیونکہ وہ right most digit ہے اس لئے اس کو اس کی significant سب سے تھا رہا ہے اس کو ہم کہا کہتے ہیں یہ significant digit ہے تو سب سے left chart پہ اس کی significance سب سے زیادہ ہے تو اس کو اس لئے ہم most significant digit جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں یہاں پہ ایک بزنے لکھے مہیں ہیں یہاں ترپزین کیے مہیں ہیں اور ابھی بات ہم کر رہے تھے کہ ہم کس طرح ڈیجیل سسٹم کے اندر ڈیسیم نمبر سے چھو ہم گیہ دل رہے ہیں سوڑی وہ values کا اندازہ لگاتے ہیں 453 اگر ہو تو آپ کیسے اندازہ لگاتے ہیں آپ عام ثور پہ بیسی یہ سارا پروسس کر کے تو نہیں دیکھتے ہیں لیکن اندازہ آپ کے ساہم میں ایسی ہی آتا ہے کہ 3 اکائی ہے اور 5 دہائی ہے اور چارد بہو اس میں سینٹرہ ہے تو یعنی پہلا نمبر تو ہے اگر ہم ایسی ہی آتا ہے ایکشلی ہی اس کو ہی اکائی کو ایسی کریں تو کیسے کرتے ہیں کیسی بھی نمبر سسٹم کی ورث جاننے کے لیے ہم اس کو لیس سگنفیکنڈ ڈیجر سے شروع کرتے ہیں اور اس نمبر سسٹم کی بیس پار کے ساتھ ہم اس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور زیروں کی بیسپار سے ملٹیپلائے ہم کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں جیسے جیسے دیجٹ آگے کی طرف ہو جاتا ہے ڈیسیبر نمبر سیسم کی بیسپار کیا ہے کسی نمبر سیسکم ہے جتنا ٹوٹل نمبر اف دیجٹس ہوتے ہیں وہیں اس کی بیسپار ہوتی ہے دیسیبر نمبر سیسم میں ٹوٹل نمبر اف دیجٹس کتنے ہیں دس تو اس کی بیس پار اتنی ہوئی دس جیسے دیکھے نائن دس دیجٹ ہیں تو دس اس کی بیس پار ہے اب ہم برد جاننے کے لئے کسی نمبر کیا کرتے ہیں لیس سگنفکن بیٹشن آئے کا شروع کرتے ہیں لیس سگنفکن ڈیجٹ سے شروع کرتے ہیں جیسے یہاں پر 4.3 میں لیس سگنفکن ڈیجٹ ہے 3 تو ہم اس کو کریں گے 3 ملٹیپلائیڈ بائے بیس پار آف دا نمبر کون سا نمبر ہم دیکھ رہے ہیں ہم اس کو as decimal دیکھ رہے ہیں تو 3 ملٹیپلائیڈ بائے 10 کیونکہ دیجٹ کی بیس پار 10 ہے ٹین سپار 0 جب ہم لیس سگنفکن بیزر کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو بیس پار ہم لہتے ہیں وہ 0 کرتے ہیں جیسے جیسے آگے بڑھیں گے کیونکہ یہ ایکائی ہے اور آپ کو باتا کسی بھی نمبر کی جب بیس پار 0 ہوتی ہے تو وہ بان ہوتی ہے ٹیک ہے ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے اس کی بیس پار کو ہم بڑھاتے جائیں گے دہائی پھر سینپرا جب ہم اس طرف جائیں گے تو یہ 3 ملٹیپلائیڈ بائے 10 سپار 0 پلاس ہو جائے گا اس کے ساتھ 5 ملٹیپلائیڈ بائے 10 سپار 1 پلاس ہو جائے گا اس کے ساتھ 4 ملٹیپلائیڈ بائے 10 سپار 2 اب جب ہم اس کو evaluate کریں گے mathematically اس کو solve کریں گے تو 3 ملٹیپلائیڈ بائے 10 سپار 0 کیا نکلا کسی بھی نمبر کی ویس پار جب 0 ہوتھی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے 1 it doesn't matter وہ کیا نمبر ہے تو 1 کو جب ملٹی پلائے کیا 3 کے ساتھ تو نکلا 3 پلس کیا اس کے ساتھ 5 ملٹی پلائے بائی 10 سپار 1 10 سپار 1 کتنا نکلے گا جب ہم اس کو بالٹ کریں گے جب صال کریں گے زارے 10 ملٹی پلائے ہوا 5 کے ساتھ تو کتنا ہو گیا 50 آپ ہمیں بتا جبا کہ یہاں 5 کا مطلب ہے actually کیا 50 اسی طرح اس کے ساتھ پلس کریں گے 4 ملٹی پلائے بائی 10 سپار کی طرح 2 10 سپار 2 کتنا نکلے گا 100 ملٹی پلائے ہو گا 4 سے تو کتنا بنا چار اب ہمیں بتا کرا کہ یہاں پلائے کو بتا کرنے کا مطلب ہے 400 پلس کیا تو کن ملا کے ہمیں بتا جلا کہ okay this is the number this is the quantity actually جو مجھے بتائی جانے ہی کوشش کی جانے ہی ہے ایسی decimal number system سے ہماری familiarity ہے decimals کو ہم ایسی پہچانتے ہیں باقی number systems کو کیسے پہچانتے ہیں very similar procedure ہے ٹھیک ہے صرف آپ کو اگر یہ بہت چاہ جائے کہ اس کی بیس پار کیا ہے باقی methodology اسی طرح اسی mechanism پر dependent کرے گی example number two میں بھی آپ دیکھ لیا ہے first کہ ہم اچھا آشاریے کی values ہیں ان کو ہم کیس طرح سے represent کرتے ہیں ان کو کیسے سمجھتے ہیں آشاریے سے جو اس طرح والی values ہیں on the left side وہ تو اب آپ کو سمجھ آگئے کہ quantities کو ہم کیسے represent کر رہے ہیں لیکن آشاریے سے ادھر بھی سب ہم values کو جانتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں تو آشاریے سے ادھر جو بیس پار ہے اس کی جو پار ہم represent کر رہے ہیں جیسے 0 سے ہم نے start کیا تھا 1, 2, 10th پار, 0, 1, 2 اس طرح سے آگئے دائیں گے on the left side اس طرح ہم نیگیٹیو پار میں جانتے ہیں آشاریے کے اس طرح on the right side ہم نیگیٹیو پار میں جانتے ہیں مثال یہ طور پر اگر number ہے 139.78 اگر یہ number ہے 139 کو ہم ایسے جب سمجھیں گے 9 multiplied by 10's power 0 plus 3 multiplied by 10's power 1 plus 1 multiplied by 10's power 2 so it is understandable جب اس کو ہم evaluate کریں گے جیکن یہ جو point 78 ہے اس کو کیسے evaluate کریں گے آشاری ہے کہ اس طرف 7 multiplied by 10's power minus 1 plus ہو جائے جا 8 multiplied by 10's power minus 2 یعنی اس طرف جو ہماری values ہیں base part کے ساتھ وہ minus ہماشر ہو جائیں گے solve کریں گے تو آپ کے سامنے result جو ہے وہ evaluate ہا جائے گا یعنی اس quantity آپ کو انگلزہ ہو جائے گا کہ کیا quantity جو ہے وہ evaluate ہوئی ہے تو اس طرح سے example number 2 میں آپ نے دیکھا binary number system binary میں آپ کو پتہ 2 digits ہوتے ہیں بیسے تو binary جو ہے وہ current low and high voltage اس کا نام ہے اگر آپ اس کو pure architecture کی نظر سے دیکھیں computer architecture بھی نظر سے دیکھیں تو binary جو ہے وہ current low and high voltage اس کا نام ہے لیکن ہم اس کو جانتے ہیں 0's and 1's کے طور پر کہ اس میں 2 ہی digits ہوتے ہیں 0 and 1 اور 0 and 1 2 ہی digits ہیں تو بے سپارٹ اتنی ہوں کہ 2 کیونکہ اس کے digits 2 ہیں اب اس کو اگر ہم نے evaluate کرنا ہے as decimal یعنی decimal کی درہا سے اس میں موجود value کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ کیا ہے تو mechanism وہی ہے جو ابھی ہم نے decimal کے ساتھ apply مثال جو اور اگر میں آپ سے بائمی لینگریج میں کہ اس کمرے میں 0100 1 chairs پڑی نہیں ہیں تو آپ کے لئے سمجھنا کافی مشکل ہو جائے گا کہ یہ سر میں کیا بات کی کیونکہ اس نمبر سے اور اس کے arithmetic سے آپ کے اتنی زیادہ familiarity نہیں ہیں آپ اتنا زیادہ جانتے نہیں ہیں لیکن ایسی چیز کو اگر میں deciml میں convert کروں اس کا vettage جو ہے میں deciml کی طرح سے دیکھ ہوں تو میں کافی اب تک بات سمجھ جاؤں گا کہ یہ کیا بات ہے مہم بھی ہے تریقل تاریخ ہوئی ہے اگر آپ اس کا deciml کے برابر vettage جان نا چاہتے ہیں تک طرح آپ 10 c digits سے شروع کریں اور اس کی base پار increase کرتے ہوئے اس کو multiply کرتے جائیں deciml باندے کی base پار کیا 2 اب میں آپ سے ذکر کیا ہے اس بات کا ٹھیک ہے تو فرض کریں کہ ہمارے پاس سے ایک number ہے جس کو دیکھنا چاہا رہے ہیں کہ اس کا کیا ویٹیجز جو ماند ہے اور number پھر کریں ہے 1001 1001 اس کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ deciml میں کتنا ویٹیجز کا ماند ہے اب 1 جو ہے تو نیس significant ڈیجٹ ہے اس کو آپ multiply کریں گے اس کی base پار کے ساتھ اور base پار تنی ہے اس کی 2 تو آپ multiply پار 1 پھر اگر ڈیجٹ یعنی 0 multiplied by 2 پار 3 پھر اگر ڈیجٹ یعنی 1 multiplied by 2 پار 3 یعنی 0 1 2 3 بڑھتی ہوئی آپ raise to par کے ساتھ اس کے base par کو multiply کچھ چلے جائیں پھر اس کو evaluate کریں solve out کریں تو آپ کے پاس value بنے گی plus ہونے کے بعد وہ آپ کے پاس decimal weightage ہوگا اس number کا جیسے آپ یہاں پہ اس کو evaluate کرتے ہیں 1 multiplied by 2 par 1 2 par 0 1 اس کا نتیجہ نکلے 1 جب وہ 1 سے multiply ہوگا تو definitely اس کا نتیجہ 1 ہے اس کے ساتھ آپ plus کر رہے 0 multiplied by 2 par 1 2 par 1 2 evaluate ہوگا لیکن جب 0 سے multiply ہوگا تو 0 ہوگیا یعنی اس کے ساتھ plus ہوگا 0 اسی طرح اگلہ 0 بھی 2 par 2 سے multiply ہوگا تو 0 ہو جائے گا اور next 1 2 par 3 سے multiply ہوگا 2 par 3 2 par 3 evaluate 8 کی صورت میں جا کے ایسے ہی اور 8 multiplied by 1 will be equal to 8 تو 8 plus 0 plus 0 plus 1 is equal to 9 اب ہمیں پتہ چلا کہ 1001 لکھا ہوا تھا actually اس کا decimal weightage کیا ہے یہ کس value کے برابر ہے وہ evaluate ہوتا ہے that is equal to 9 تو اسی طرح کسی بھی number system کا اگر آپ اس میں لکھی value کا weightage decimal کے برابر جان نہ جاتے ہیں تو اس similar methodology کو اس similar mechanism کو آپ استعمال کریں گے اگلی number system جس کو discuss کرنے جا رہے ہیں یہ دو examples جو ہے وہ آپ خود سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے evaluate سمجھ دیا اور باقی جو number systems ہیں ان کو انشاءاللہ کل کے lecture میں ڈسکس کروں گا اور پھر arithmetic کی طرح چلیں گے کیونکہ سیدھی صاحب میرے ساتھ بیٹھے میں اور سیدھی صاحب نے lecture ریکار کرنا وہ کہنے ذرا جلدی کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ کل کے lecture میں بات ہوگی نمبر سسٹم سے فردر ہم بات کریں گے آپ کے سوالات مجھ پہنچ نے چاہئے اللہ حمد